بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زہر مستقیم ریل سٹیٹ ایڈوائزر سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اپیسوڈ میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیلز دیں گے ڈی ایچ اے ویلی کے کمیرشلز پہ تو شاید یہ ہماری پاسٹ کی پہلی ویڈیو جس میں ہم کمیرشلز پہ ڈیٹیلز دینا لگیں کیونکہ اس سے پہلے کمیرشلز کی اس طریقے سے ڈیمانڈ نہیں تھی ریزرینشل پلوٹس جو تھے وہ ہی اترے ڈیمانڈ میں تھے کہ اسی سے ریلیٹیلز ہمیں کرنی پڑتی تھی آج کی ویڈیو میں ہم کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے کمیرشلز کی کس پلوک میں کمیرشلز دیں گے کہاں پہ نہیں ہے بیلٹنگ میں کیا سیناریو ہوگا بیلٹنگ کب ایکسپیکٹڈ ہے پرائیسز کیا ہی ساری ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا نہ بھولئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ باقی پروجیکس کے ساتھ خاص طور پر ڈی ایچے ویلی کی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں سو ڈی ایچے ویلی کے اگر کمیرشلز کی بات کریں تو ڈی ایچے ویلی میں کمیرشلز جو ہیں وہ سارے بیلٹڈ بلوکس میں تو ہی ہیں آپ کے پاس اگر فر ایکجامپل آپ ون بے ون کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اولی انڈر میں ہوگا بگن ویلہ میں ہوگا آپ کے پاس جو ہے روز میں ہوگا ایون وہ بلوکس جو ڈیم کے اندر آگے ہیں خاص طور پر سن فلاور اور ٹیولپ اس کے اندر بھی کمیرشلز اویلیبل ہیں ہاں لیکن بلو بل کے اندر آپ کے پاس کمیرشلز اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہیں جیسے آپ کے پاس باقیوں میں اویلیبل ہیں اگر سائز کی لحاظ سے دیکھیں اویلے کے جو ٹوٹل پرائس پہ ہوئی ہے وہ تقریباً بیس لاکھ تیس ہزار روپے تھی اور اگر آپ جو ہے آٹھ مرلے کی پرائس دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً چالیس لاکھ روپے تھی یہ وہ اماؤنٹ ہے جو پے کی گئی ڈی ایچے کو حالات کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے سیم حالات تھے جسے آپ ایک ڈیر سال پہلے دیکھیں ڈی ایچے ویلی میں آپ کے باس ریزیڈنچل اور باقی پلوٹ سارے کے سارے ڈیٹ تھے یا آپ کو ایک لاکھ مائنس پلس میں ملتے تھے آپ کے کمرشل کے تھوڑے بہتر حالات تھے اس کے پیر تو دارٹ ویلیو اور دارٹ سیچویشن لیکن پروفیٹیبل اس لحاظ سے نہیں تھی جسے اب بھی آپ کے پاس کمرشل کی حالات ہو گئے ہیں سو اگر انسٹالمنٹس کے لحاظ سے دیکھا چاہے آپ کے باس یوزلی جو بھی چیز آپ کے باس پرچیزنگ کے لیے آتی ہے سیلنگ کے لیے آتی ہے اس میں تقریباً 11 پیڈ ہوتا ہے یا 12 پیڈ ہوتا ہے یعنی 11 یا 11 انسٹالمنٹس تھی یا 12 انسٹالمنٹس تھی کمرشل کی جو ہیں وہ تقریباً 14 انسٹالمنٹس تھی کمرشل میں تھوڑے سی بیٹ لگ کیے رہی کہ جتنے بھی بیلٹنگ اب آپ کے ریزیڈنچل ایریا ریزیڈنچل پلوٹس کی ہوئی جسنا 18 میں ہوئی 19 میں ہوئی 21 میں بھی ہوئی ان کے لحاظ سے کمرشل کبھی بھی بیلٹ نہیں ہوئی تو کمرشل کی بیلٹنگ ہمیشہ سے ڈیوری اب شاید لگتا ہے جس لحاظ سے ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اگر لوجیکلی دیکھیں کہ جس طرح سے آپ کے چار پانچ چھ بلوکس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ڈی ایچ اے ویلی کہ چانسز اس بار زیادہ یہ لگتے ہیں کہ وہ سال کے انڈ میں اگر یہاں پر پرودیشن دینے لگے ہیں تو شاید اس سے پہلے آپ کے پاس کسی بھی ٹائم پہ اسی سال کے اندر کمرشلز کے بھی بیلٹنگ ہو جائے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو آن گراؤنڈ پوزیشن دے دیتے ہیں ریزیڈنچل پلوٹس کو اس کے ساتھ کمرشلز تو ہوں گے تو سوسائیٹی ایکسپٹ کرے گی یا وہ لیویبل بنے گی ادرویس وہ نہیں ہو سکتا تو اس لوجیک کی بیس پہ دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ آپ کو پوزیشن ملنے سے پہلے آن گراؤنڈ پوزیشن ملنے سے پہلے کمرشل کی بیلٹنگ لازمی ہے اور کمرشل ابھی جو نمبر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر بیلٹنگ ہوئی تو اس میں کتنا نمبر بیلٹ ہو سکتا وہ تقریباً بارہ ساڑھے بارہ سو پلوٹس ہے جو بیلٹ ہو سکتے ہیں ہاں اگر آپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو مارکٹ میں یہ ریومرز بہت زیادہ ہے کہ مارچ میں آپ کی بیلٹنگ ہوگی ہوگی لسٹ پرپیئر ہو چکی فائنلائز کر چکے ہیں وہ ساری چیزیں مارچ میں بیلٹنگ ہوگی ہوگی لیکن یہ ریومر ہے ایسی کوئی چیز جو ہے ڈی ایچ ای ویلی کنفرم نہیں کرتا اور کنفرم نیوز وہی ہے جو کہ ڈی ایچ ای ویلی کے یا وہ خود اناؤنس کریں یا ان کی ویب سائٹ پر وہ چیز پڑی بھی ہو اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ کو مارکٹ میں ملتی ہے تارٹ مینز کے وہ ریومر ہے ہاں پرائیسز کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کیونکہ ڈی ایچ ای ویلی میں بہت بوم آیا پچھلے چار آٹھ مہینے سے بہت انکریز ہوگی خاص طور پر پچھلے دو مہینوں میں ایکسپونینچلی انکریز دیکھنوں کو مل رہا ہے تو کمرشل کی بیلیو بھی اسی طریقے سے انکریز ہوئی ہے جس طرح سے باقیوں کی ہوئی ہیں اگر پرائیسنگ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں پرائیسنگ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کرائیٹیریہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بیلٹنگ کا کرائیٹیریہ کیا ہوگا بیلٹنگ کا کرائیٹیریہ سیم وہی فالو ہوگا جو دو ہزار اٹھارہ اور انہیں اس میں فالو ہوا جس طرح سے فر ایکسپل سب سے زیادہ پرائیٹی پہ جو آپ کے پلوٹس آئیں گے وہ آئیں گے جو زیرو سرچارج تھے یعنی چودہ کی چودہ انسٹالمنٹس ٹائم پہ پہ ہوئی ہیں ان کے چانسے سب سے زیادہ ہوں گے پھر سیکنڈ پرائیٹی پہ وہ لو سرچارج والی فائلز آئیں گی جس کے سرچارج پیڈ ہے یہاں پہ ایک کلاریٹی دے دوں کہ پیڈ سرچارج میں اور ویفڈ آف میں ڈیفرنس ہے ویفڈ آف وہ ہیں جو آپ نے ماف کرا دی ہے اور وہ یوزلی تھرڈ کٹیگری بنتی ہے سیکنڈ کٹیگری پرائیٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ آپ کے پاس پیڈ سرچارج والے ہی بنتے ہیں تو یہ تین ہی کٹیگریز ہیں اسی کے حساب سے آپ کے پاس بیلٹنگ میں آپ پاس پلوٹ آئیں گے جس کا لو سرچارج ہے یا زیرو سرچارج ہے وہ کنفرم ہے چانسز کافی زیادہ ہیں کہ وہ آئیں گے ہی آئیں گے سیکنڈ اگر جن کا سرچارج کم تھا پیڈ ہے وہ چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جن کے سرچارج زیادہ ہیں اور ویوڈ آف ہیں ان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈ بیلٹنگ کے اندر آئیں گے ہاں اگر آپ نمبر دیکھیں جو کہ نمبر ہمیں ہماری سورسز کے تھو ہی ملتا ہے کہ دی ایچ ای ویلی کا کہ تقریباً بارہ سو ساڑھے بارہ سو پلوٹس ہیں جو اس بیلٹنگ میں آئیں گے اور اس کے اندر لو سرچارج زیرو سرچارج والے جو پلوٹس ہیں وہ کم ہی ہیں کہ جو سیکنڈ فرسٹ اور سیکنڈ کیٹگری والے ہیں یہ دونوں کیٹگریز آپ کے شاید اگر بیلٹنگ میں اتنے پلوٹس ہوتے ہیں تو اس بیلٹنگ میں یہ نمبر نکل آئے گا اور سیکنڈ جو پرورٹی ہے وہ آپ کے ملتی ہے ان کمیشل پلوٹس کو جو سن فلاور یا ٹیولپ کے اندر آتے ہیں کیونکہ وہ ڈام کے اندر مر جو چکے ہوئے ہیں تو ان پلوٹس کو جو ہے کہیں نہ کہیں بیلٹ کرنا ضروری ہو جائے گا تو اس لیے جو ویلیوز زیادہ بنتی ہے وہ ان پلوٹس کی کمیشل پلوٹس کی بنتی ہے جو زیرو سرچارج ہے اور آپ کے سن فلاور یا ٹیولپ کے اندر آتے ہیں اگر آپ پرائیس کے لیے حاصل سے دیکھیں گے تو آپ کے پاس اگر ہم کیٹگری والے کیٹگری کی بات کریں تو آپ کے پاس تقریباً اگر ہائی سرچارج ہے ویوڈ آف ہے تو اس کی پرائیس تقریباً شروع ہوتی ہے نوے لاکھ سے اور وہ کہیں جاتی ہے ایک کروڑ پندرہ لاکھ تک بیس لاکھ تک بھی جاتی ہے جس طرح سے پرائیس ابھی انگریز ہوئی ہوئی ہیں اگر سیکنڈ کیٹگری کی بات کریں جس میں آپ کے پاس پیڈ یعنی لو سرچارج لیکن پیڈ اس کی بات کریں تو اس کی پرائیس آپ کے پاس تقریباً جاتی ہیں ایک بیس سے سٹارٹ ہو کے ایک چالیس ایک پینت آلیس تک اگر زیرو آپ کے پاس زیرو پلوٹ کی پانچ مرلے کا چار مرلے کا کمرشل پلوٹ ہے اس کی پرائیس آپ کے پاس تقریباً جاتی ہیں ڈیرھ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور وہ تقریباً تقریباً ایک اسی تک جاتی ہیں آگے آنے والے ٹائم میں شاید یہ پرائیس اور انکریز ہو اسی طریقے سے اگر آپ آٹھ مرلے کو دیکھتے ہیں تو آٹھ مرلے آپ کے پاس ایک اسی ایک نوے سے سٹارٹ ہوتا اور یہ تقریباً دھائی تک بھی جاتا ہے کنسیڈرنگ کہ اس پر سرچارج نہیں پڑا ہوا تو یہ پرائیس کمپیریزن ہے اب اگر لاسٹیز آپ دیکھیں جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کہ کیا یہاں پہ کن لوگوں کو پلوٹس رکھنے چاہیے یا کن لوگوں کو پلوٹس سیل کر دینے چاہیے اگر آپ اس پونٹ افیو سے دیکھتے ہیں تو جن کا لو سرچارج ہے وہ بہت پروفٹ لے سکتے ہیں جیسے اسے بیلٹنگ ہوگی اور جو لو سرچارج پیڈ میں آتے ہیں ان لوگوں کو بھی کافی ایڈوانٹیج ہوگا لیکن جن کا سرچارج بہت زیادہ ہے ویڈ آف ہے یا جو بھی ہے سرچارج بہت زیادہ ہے یعنی فر ایکزمپل آپ پر بس کمیشل پلوٹس آتے ہیں مارکر پر ہم لوگ دیکھتے ہوتے ہیں دس لاکھ روپے بارہ لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے تو شاید یہ وہ نمبرز ہیں جن کے چانسز سکم ہو جائیں گے کہ وہ بیلٹنگ کے اندر آئیں اب لاس چیز اگر اپل تو اپل کمپیرزن کریں صرف اس ریزن سے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ کیا یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے کمیشلز میں یا نہیں کرنی چاہیے تو شاید انویسمنٹ کرنے کا ابھی روم یہاں پہ موجود ہے اگر آپ کو ڈی ایچے ویلی کا ڈی ایچے فائیف سے کمپیرزن کریں which is almost next to ڈی ایچے ویلی اگر بلو بیل کا بریج بنے گا تو ڈی ایچے فائیف سے ہی انٹری ملے گے ڈی ایچے ویلی کو تو اگر وہاں پہ کروڑ سے سٹارٹ ہوتی ہے سیمی ڈیویلپٹ اس کی وہ دھائی کروڑ سے سٹارٹ ہو کے آپ کے ساتھ کروڑ تک بھی جاتی ہیں اور اگر آپ آٹھ کروڑ کی بات کرتے ہیں تو منیم پرائس چار کروڑ اور وہ پرائس آپ کی 11 کروڑ کو بھی ایکسیڈ کرتی ہے سو آپ کے پاس اگر آپ چار ملے کو پانچ ملے سے کمپیر کریں ایک آپ کو ڈی ایچے ویلی میں چار ملے کا کمیرشل زیرو اس پہ مل جاتا ہے تقریبا سم ویر اراؤنڈ لیس دن ٹو کروڑ تو اس میں اگر آپ ریلیٹیو بھی دیکھیں ڈی ایچے فائیو سے تو اٹ لیسٹ آپ کے پاس بیلٹ ہونے پہ آپ پاس کم سے کم ایک کروڑ اس میں ایڈ ہوگا کیونکہ یہاں پہ روم موجود ہے اور آن گراؤنڈ پوزیشن آگیا تو شاید اسے زیادہ ویلیو بھی آج ہے پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی اچھی لوکیشن پہ جو ہے آپ کا وہ کمیرشل آتا ہے جہاں تک ماب کی بات ہے ماب جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اسی سال آئے گا ڈیٹ اگین کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن بلوک بائی بلوک جو ہے ڈی ایچے ویلی نے پرامس کیا کہ ہم آپ کو ماب دیں گے جب آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بہتر لوکیشن پہ ہمارا کمیرشل ہے اور پرائیسز آپ کی اس کے ساب سے اور انکریز کریں گے سو بھی ہوپ کہ آج کے ویڈیو میں ساری ڈیٹیلز جو کمیرشل سے ریلیٹیڈ ہیں وہ کور کی ہیں اور یہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہوں گی سیلنگ پرچیز کرنے میں انویسمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کے پاس جو انویسمنٹ کے لحاظ سے کمیرشلز یہاں پہ بہتر انویسٹ کرنے کے لئے آسے آس کمپیر ٹو فائیو اور ادر سوسائیٹیز اگر آپ سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے ہوئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں ریزیڈنشل پلوٹس میں بھی اور کمیرشل پلوٹس میں بھی آج کے اپیسوٹ کے لئے اتنا ہی تھا اپنا بہت خیال رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا زہر مستقیم ریل سٹیٹ ایڈوائزر سے اللہ حافظ